انشاءاللہ دعا کر لیں گے اب یہ بہت بڑا لمبا سوال ہے بعض دوستوں نے یہ سوالات مجھے لکھے ہیں کہ میں اس دور میں اسلام کے احیاء کی بات کر رہا ہوں تو اس لسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ پروگرام واضح کریں دیکھیں پروگرام دو شکل کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں طویل المیاد پروگرام وہ تو بہت واضح ہیں وہ تو تعلیمی پروگرام ہیں ڈاکٹر راشد اندھاوہ صاحب بھی یہاں تخریر کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں آج بھی میں نے اعلان بھی کیا ہے تین اداروں کا جو کہ دین اور دنیا کی تعلیم بلا کے دے رہے ہیں اور ملک بھر میں بہت سے ادارے ہیں جو اس نہج پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اس لیے طویل المیاد پروگرام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ایسی تعلیم دی جائے جس میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں بیورو کریر ٹیکنو کریر بنائیں لیکن پہلے انہیں انسان کا بچہ بنائیں پہلے انہیں مسلمان بنائیں اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بناتے جا رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں ہمت ہوتی ہے ہم بنا دیتے ہیں تو یہ تو ہے طویل المیاد پروگرام ایک ہے فوری پروگرام وہ بھی میں گدشتہ سے پہلے چار پانچ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں علماء تک بھی وہ بات میں پہنچا رہا ہوں آپ تک بھی میں نے پہنچائی ہے کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شر برائی سمکلنگ رشوت خوری منظم ہے اور تو اور بھیگ مانگنے کا پیشہ اتنا منظم ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے کسی بیکاری کو آپ دھکا دے کے دیکھیں آپ کی وہیں پٹائی ہو جائی ہے آپ اس کو جھڑک کے دیکھیں آپ اس کو بھیگ مانگنے سے روک کے دیکھیں فورن ٹھیکی دار آ جائے گا منظم ہے دہشتگردی منظم ہے چائلڈ لفٹنگ منظم ہے رشوت خوری ہر محکمے میں اوپر سے لے کے نیچے تک منظم ہے منظم نہیں ہے تو شریف لوگ منظم نہیں ہیں وہ بھیڑے ہیں شرافت منظم نہیں ہے اس لیے اس کو کسی شکل میں اور یہ کام مولویوں کا نہیں ہے یہ سب لوگوں کا کام ہے اس پہ سب لوگ غور کریں اس کو کسی طرح سے منظم کریں آفس میں کر چند لوگ رشوت نہیں لیتے ہیں تو وہ منظم ہو جائیں ورنہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہے گی کوئی بھی ان کو ایک سپ نہیں کرے گا کہ سپٹیبل نہیں ہے نہ لائے قادمی ہے کوپریٹیو نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ علماء جن کے موں کو انتخابی سیاست لگی ہوئی نہیں ہے جن کے موں کو یہ لہو لگا ہوا نہیں ہے ان کو منظم کریں عوامی تحریک سلائیں جس میں صرف اسلام کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہو میں مزاق میں کہا کرتا ہوں کہ تین سو تیرہ مخلص آدمی مل گئے علماء ہوں دانشوروں مخلص ہوں تین سو تیرہ اکٹھے ہو گئے اور وہ اپنے بھائی بند کو اپنے دوستوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اسلام نافذ ہو جائے ہیں اب اس میں کوئی ٹیکنیکیلیٹی نہیں ہے بھائی یہ تو سیدھا سیدھا کرنے کا کام ہے کوئی کرنا چاہے کوئی کرے اس میں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے اس میں لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے لیکن بہرحال اس پہ بھی غور و خوض کریں گے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے ایک کام جو آج بھی میں نے ایک جگہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تخریر میں کہا ہے یہ بڑی بڑی مسجدوں کو درسگاہیں بنا دیں اتنی بڑی عمارت صبح چھ بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک بلکل بیکار پڑی رہے غلط بات مثلا یہ عمارت ہے یہ مسجد ہوئے اس میں کہ چبلی یونیورسٹی بن سکتی لیکن وہ صرف مسجد کمیٹی کا کام نہیں ہے اس میں محلے کے اور لوگ بھی شامل ہوں اپنے تعاون کا اظہار کریں اس میں کچھ توڑا کس اپنی طرف سے وقت دیں کچھ پیسہ دیں اچھی سے اچھی درسگاہیں یہاں بن سکتی دیکھئے اب اشارہ فاطمہ جنابی ایک دفتر میں عربی کی مستقل کلاس ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی یہاں پہ بھی ایک مستقل کلاس عربی کی ہونی چاہیے یہاں پہ بھی ایک ایسا پرائیمری سکول ہونا چاہیے شاید ہے بھی جس میں بچے دین بھی پڑھیں دنیا بھی پڑھیں یہ کرنے کے کام ہے اگر اس میں ہم لگ جائیں اور دیوانگی سے لگ جائیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو